موسیقی لوگ ڈاؤن میں جب انسان گروں میں دھپکے تو ہزاروں بے زبان پشپکشی بوجھن کے لیے دربدر بٹک رہے تھے ایسے میں سولن کی احساس سنستہ کے لوگوں نے ان بے زبانوں کی بھوک مٹانے کا بیڈہ اٹھایا سنستہ کے اس کام میں انہیں لوگوں نے بھی بٹ جڑ کر ساتھ دیا اور کورونا کال کا سنکٹ کا سمیں پشپکشیوں کے لیے آسانی سے گزر گیا سنستہ کے ادیکش شویتہ دوبال کے مطابق اس دوران انہیں مشکلیں بھی آئیں لیکن پرشاسن نے انہیں اس کاری کے لیے انومتی دے کر ان کی ادکانش مشکلوں کو حل کر دیا ہم نے سارے والنٹیرز نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس مشکل کے دور میں سارے سٹری اینیملز ہیں چاہے وہ ڈاغ ہے چاہے کاؤ ہے چاہے بل ہے اور اب تو منکیز بھی جو شہری اس میں رہ رہے ہیں شیطروں میں وہ ہمارے اوپر کافی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے تب سوچا کہ ہمیں ان کو فیڈ کرنا ہے کیونکہ یہ سب ہمارے انسانوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو چکے ہیں تو ہم نے نڈنے لیا کہ ہم شروعات اپنے سب گھروں سے کریں گے ہم نے شروعات میں سب نے اپنے گھر سے چاول دیئے اور اس کے لئے ساتھ ساتھ ہم نے لسی خریدی اور ایکس خریدے اور ہم نے سارے شہر میں ڈاغ سے شروع کیا پھر ہم نے گھر سے گائیوں کے لئے پیڑے بنائے اور جو کئی شاپس سے ہم نے ریکویسٹ کری جیسے فروٹ شاپس تھی ویجیٹیبل شاپس تھی ان سے ہم ویجیٹیبل ویسٹ لے لیتے تھے وہ ہم گائے وغیرہ کو دیتے تھے وہ چھانٹ کر ساف سترا جو اچھا ہوتا تھا وہ ہم گائے کو دیتے تھے منکیز کو ہم نے بنانا ڈسٹریبیوٹ کیے چپاتیز دھی تو ہم جیسے جیسے ہمیں جو اینیمل ملتا تھا ہم انہیں اس پرکار کا بوجن دیتے تھے سنسطہ کے سدیسی منمیت سنگھ کے مطابق کورونا کال میں سنسطہ کی اور سے ہر روز ویبن شیطروں میں لگ بگ دو سو بے زبانوں کو کھانا پروسا گیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کام سے انہیں دل کی گہرائیوں تک سکون ملتا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران جو فیڈنگ کری ہے اس میں ہم نے لگ بگ دو سو پلس ڈاکس اور ٹینٹی فائی پلس کاؤز اور مانکیز کو انکام فیڈ کرتے تھے ریگلرلی میں ان کو تصل نہیں ملتی ہے کہ ہم بے زبانوں کے لیے جن کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود ہی سمجھدار ہونا پڑتا ہے کیونکہ انسان اگر ہمیں بنایا ہے منوشیہ اگر ہم بنایا ہے تو ہمیں منوشیہ ہونے کا دھرم نہیں بانا چاہیے انیس ستھانوں کی طرح سولن کی گردوارہ سنگھ سبحہ بھی کورونا کال میں پیڈت مانوتہ خاص کر پرواسی مزدوروں کے لیے مسیحہ بن کر میدان میں ڈٹی رہی سبحہ کے پردان امر پریت سنگھ کے مطابق اس دوران نہ کیول پرواسی مزدوروں بلکہ پرشاستنک ادھکاریوں اور پولیس جوانوں جیسے فرنٹ لائن کورونا یدھاؤں کے لیے بھی سبحہ نے بوجن اور چائے پانی کا پربند کیا سبحہ نے پیچھے مکھے ادشی یہ تھا جو ہمارے گردوارہ دیو جی کا چلایا اور لنگر بی سربے کا لنگر تھا وہ آج تک وہ ختم نہیں ہو رہا ہے اور گردوارہ دیو جی کے پتائے ہوئے لنگر سیوہ باہب کے جو بھاولا ہے اس کو پڑھاتے ہوئے گردوارہ سنگھ سبح سپرون دورا یہ لنگر چلایا گیا اس میں ڈیلی جو ہے 1500 لوگ پرواسی مزدور جو ضرورت من لوگ تھے لوق ٹائن کے سامنے میں علاوہ جو گردوارہ صاحب سپرون کی طرف سے جو آن ڈیوٹی پولیس کرمی تھے پرشاستن کے کرمی تھے جو لوگ ڈاون کے سامنے میں اس میں ہماری کے سامنے میں اپنی سیوائیں دے رہے تھے سارا کچھ بند ہوڑے کے بعد جو گردوارہ صاحب کی طرف سے ان کے لئے چاہے اور لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا گردوارہ سنگھ سبح سولن کے سدسی پلویندر سنگھ کا کہنا ہے کہ نہ کہول کورونا کال بلکہ آگے بھی ان کی سنسطہ مانوتہ سیوہ کے لئے ہمیشہ تت پر رہے گی وہ ہم نے گریبوں کے لئے لگایا تھا جن کے پاس گھڑی لگانے کے لئے کچھ نہیں تھا اور جو کھانا کھانے سے مجبور تھے برکل اور یہ گردانک دیب جی کا لنگر 20 موپے سے چلا آ رہا ہے اور ہمارا یہی عدیشہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آگے آ کے اور گریبوں کی سہتہ کریں بہرحال کورونا جیسے سنکٹ نے یہ احساس دلا دیا ہے کہ یہ چکا چوند بری دنیا صرف دکھاوٹی ہے کورونا کے ڈر نے لوگوں کو گروں کی چار دیواری تک سیمت کر دیا ہے اور یہ چکا چوند کسی کام نہیں آسکی ان کورونا یودہوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام سولن سے لکشمی دت شرما کی ریپورٹ کے ساتھ تاریخ راتر ڈی ڈی نیو شملہ